کئی سال ہوئے علمی حلقوں میں یہ بحث سٹھیک اقبال کا کلام نوجوانوں میں کیوں مقبول نہیں ہے اس بات سے قطن نظر کے نوجوان اور مقبول دونوں الفاظ تاریف اور وضاحت کا تقاضہ کرتے ہیں یہ سوال بھی پوچھنے کے قابل تھا کہ اگر اقبال کا کلام نوجوانوں میں مقبول نہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ نوجوان کا یا اقبال کا؟ اگر کوئی عدبی معاشرہ ایسے نوجوانوں سے محروم ہے جو اقبال جیسے بڑے شاعر کے ساتھ دوستی نہ پیدا کر سکے تو نقصان اس عدبی معاشرے کا بھی ہوا کیونکہ اگر معاشرے میں کسی بڑے شاعر کو پسند کرنے والے مادوم ہیں یا کم ہیں تو اس حد تک وہ معاشرہ بھی کم ارز اور کم ایار ہو جاتا ہے دور بات یہ کہ جونو جوان آج اقبال کو پسند نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر میر یا غالب یا نصرتی یہ شاید انساب ہی سے منحرف ہو جائے اور یہی لیلو نہار رہے تو کچھ مدد بعد وہ عدبی معاشرہ بھی مادوم ہو جائے گا جس میں ان شعرہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا مشکل جے ہے کہ ایسی صورتحار میں جائیں اس طرح کے سوالات اٹھیں کہ مثلا نقبال کیوں مقبول نہیں ہے قصیدہ کیوں مقبول نہیں ہے ناسک کی شاعریہ کیوں کوئی نہیں پڑتا معاشرہ خود اپنے احتساب اور اپنی دروم بینی کی وجہ بچارے نامقبول شاعر کو یا نامقبول صنف کو کٹیرے میں لا کھڑا کرتا ہے یا اگر شاعر یا صنف پر بہت مہربانی کی تو اس عہد کو یا اس سماج کو متعون کرنا شروع کر دیتا ہے جس عہد جس سماج میں وہ پیدا ہوا اور پھلا پھولا تھا مثال کے طور پر اپنے ناپسندیدہ اصناف یا شعرہ پر ہمارا اعتراض یا بارے میں ہمارا رد عمل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک قصیدہ آج نامقبول نہ ہو تو اور کیا ہو قصیدہ ہے ہی کیا محض جھوٹ کا پول لغویات کی گٹھڑی نا اہل ممدوہین کی بارگاہ میں نا اہل مادہین کی ذہنی کلابازیاں قصیدے کو جس زمانے میں فروہ ہوا وہ زمانہ ہی مائل انہتات اور علمی دانشبرانہ روایات سے خالی تھا نمبر دو اور ناسخ ناسخ کون تھے فضول گوئی کے بادشاہ اور ایسا کیوں نہ ہوتا وہ لکھنو کی زوال آمادہ تہذیب کی پیدوار تھے جہاں شاعری کے نام پر کنگی چوٹی مسی کرتی کی سنا ہوتی تھی جہاں شاعری کو حقیقت سے دور کی شناسائی بھی نہ تھی جہاں غزل میں خیالی توتہ مینہ اڑانے والوں کو استاد مانا جاتا تھا نمبر تین اب رہے اقبال تو میاں وہ ہوں گے اپنے زمانے کے حکیم الامت اب رہے اقبال تو میاں وہ ہوں گے اپنے زمانے کے حکیم الامت اور ملت اسلامیہ کی ڈگ مگاتی ہو کشتی کی کھونہار اب وہ ملت کچھ نئی ہی طرح کے منداروں میں گرفتار ہے فلسطین اور بوسنیہ چجنی اور عراق فلیپینز تھائلینڈ کشمیر اور طالبان اور القائدہ اور خود کچھ بمباروں کے زمانے کی ملت کچھ اور ہی رنگ اور ہی مزاج رکھتی ہے کو پہچاننے بیٹھیں گے تو دہشتگر سمجھے جائیں گے نمبر چار اقبال کے یہاں تجکن اور تلقین اس قدر شدید ہے کہ لگتا ہے ساری دنیا کے اسرار اور مسائل بس اسی انتظار میں ہیں کہ ہم اقبال کا کلام پڑھیں اور اسرار اور مسائل دونوں کو حل کر ڈالیں آج زمانہ شک اور استفسار اور درو بھی نہیں کہہ اور اقبال کے کلام میں ان چیزوں کا فقدان ہے لہٰذا جس طرح قصیدے کی قدر و قیمن نصرتی اور سعودہ اور مصحفی اور ذوق مومن و غالب کے لیے رہی ہوگی لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں اور جس طرح ناصخ کو لکنو والے جگت استاد مانتے رہے ہوں لیکن ہمارے لیے وہ شاعر ہی نہیں اسی طرح دوسری جنگ عظیم اور سکوت سوویٹ ٹروس کے پہلے کی دنیا اسلام کو اقبال کی ضرورت رہی ہو تو رہی ہو سو ہمارے لیے تو ان کی حصیت اس کے سائے پارینہ کی بھی نہیں جس کی گاہے گاہے بازخانی ہمارے داغ ہائے سینہ کو تازہ رکھنے کا کام کرے اور جوں بھی ہمارے داغ ہائے سینہ اور طرح کہ ہمیں تو یہ غب ہے کہ ہمارا داخلہ ایمائی ٹی یا کیلٹک یا ورٹن سکول آف بزنس میں کیوں نہ ہو سکا ہمارا درد تو یہ ہے کہ اگلے کے پاس بڑی سی مرس دی جائے پورشہ کے علاوہ پچیس تیس لاکھ کی ہالی ڈیوٹسن بائیک بھی ہے اور ہمارے ساتھ صرف پیجیرو ہے ایسے میں ہمیں کہاں فرصت کہ ہم شاہینوں کی طرح پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرہ کرنے کی سوچیں اوپر لکھی ہوئی باتوں خاص کر سنف کسیدہ یا ناسخ یا اقبال پر اعتراضات کی حقیقت کچھ بھی نہیں تو کیا یہ رنج کی بات نہیں کہ ہمارا عدبی معاشرہ ان اعتراضات کو رد کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ اکثر تو یہ اعتراضات خاص کر کسیدے اور ناسخ کے بارے میں اعتراضات خود ہمارے عدبی معاشرے کی طرف سے آئد ہوتے رہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں اس کے ایک دو پہلو مزید ہیں اور وہ غور طلب بھی ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ کسی شاعر کو اس کے عدبی معاشرے کی روایات سے الگ کر کے اور اس کے زمانے کے سماجی حالات سے جوڑ کر پڑیں گے تو نتیجہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والا ہی برامت ہوگا جن پہلووں کا ذکر جہاں مجھے مقصود ہے ان میں مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ ہم کسی شاعر سے کس طرح کی توقعات رکھتے ہیں اور کیوں کہ ہم شاعر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی عملی کار آمد اور داشت آیت بکار قسم کا پیغام یا سبق مہیا کریں ایسا سبق جسے ہم وقتن فوقتن دہرا کر خوش ہو سکے کہ ہم نے کوئی اخلاقی طور پر مستحسن کام کی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ شاعری عملی کسی کام کی نہیں ہوتی یعنی اقبال ہو یا کوئی اور انہیں پڑھ کر ہم کار آمد شہری نہیں بن سکتے اور نہ ہی قوتیں خرید بڑھا سکتے ہیں تو پھر ہم شاعری سے توقع کیا رکھتے ہیں یورپی تنقید مدت مدید تک کے سلجاوے میں مبتلا رہی ہے کہ شاعری کا کام ہدایت اور مصررت مہیا کرنے تو انسٹرکٹ اور تو ڈی لائٹ ہے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ شاعری ہی کو تو ڈی لائٹ کے ساتھ تو انسٹرکٹ کا وزید فریضہ انجام دینے پر مکلف کیوں ٹھہرایا کیا ہے اور نہ ہی اس بات پر کوئی اتفاق ہو سکا کہ شاعری کے سیاق و سباق میں لفظ انسٹرکٹ کے کیا مانی ہے یورپ والوں کے یہاں یہ سوال بھی نہ پوچھا گیا کہ اگر شاعری من جملائج فنون لطیفہ ہے تو دوسرے فنون لطیفہ مثلا مصوری یا موسیقی کے ساتھ ٹو انسٹرکٹ کی شرط کیوں نہ لگائی گئی کبھی تو یہ کہا گیا کہ فلان طرح کی موسیقی یا مصوری فلان سیاسی اور تہذیبی نظریہ کی روح سے قابل قبول نہیں چنانچہ سویٹ روس میں شاعری ہی نہیں بلکہ سویٹ مصوری سویٹ موسیقی سویٹ طبیعت سویٹ علمالکیمیا سویٹ حیاتیات وغیرہ جیسی چیزیں بھی متعین کی گئیں حلا حاضل کے آس ہیٹلر کے زمانے میں کئی طرح کی شاعری اور مصوری اور کئی طرح کی سائز کو ناتسی فکری نظام سے متحارب کرا دیا گیا کمیونسٹ چین میں بھی طرح طرح کے تہذیبی اور علمی قواعد مقرر کی گئے جس زمانے میں یورپی وغام کو تمام جرمن اشیاء سے نفرت تھی اس وقت یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ویگنر کی موسیقی میں ہٹلری نظام کے استبداد کی گون سنائی دیتی ہے پہرحال جیسا باتیں تھا پرانی ہو گئیں اب تو شاید عدبی نوبل انام دینوالی کمیٹی کے سوا جورپ میں بھی کوئی ایسا نہیں جو شاعری یا کسی فن لطیب کے لیے ہدایت دینا یا تو امپورٹ انسٹرکشنز لازمی کرا دیتا ہوں چونکہ اور نوبل انام چونکہ مرے ہوئے عدیبوں کو نہیں ملتا لہٰذا اب یہ امید بھی نہیں کہ ہم اقبال جا میر جا کسی کے بارے میں کہہ سکیں کہ چونکہ ان کے یہاں تو انسٹرکٹ اور تو ڈی لائٹ کی صفات وافر مقدان میں عمل پیرا نظر آتی ہیں لہٰذا ہم نوبل کمیٹی کے خدمت میں درخواست بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے اقبال جا غالب کو بھی مشرف بینام کیا جائے